آپ لوگوں نے حمد دیا آپ لوگ ساتھ ہو تو میں مضبوط ہوں انشاءاللہ سیما آپ اتنا پشتا ہوگے نا کہ یاد رکھنا واضح میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کے اندر ایک چیلنج کی صورت میں آپ کو میں دے رہا ہوں کہ آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے جائے نہ آپ مر سکو گے نہ جی سکو گے ایسا تڑپ ہو گے آپ نے جو دل دکھایا بچوں کو الگ کیا کہ سوچا کہ بس جو ہے میں ملک چھوڑا تو جو ہے میں بھاگ سکوں گا چپ سکوں گا کبھی بھی نہیں ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا جیسے میں آٹھ سے سات ماں ہو گیا بچوں سے تڑپ رہا ہوں رو رہا ہوں چیک رہا ہوں آج آپ ہس رہے ہو مزاک اڑا رہے ہو آپ پلتے شاید ایسا ہوتا تو یہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جو وقتی طور پر سیما نے تکلیف اور تیس دکھ دیا تو آنے والے دنوں میں سکھ بھی دے گا ضرور آج وہ خوش ہے ہم تڑپ رہیں کل وہ تڑپے گا شاید ہم خوش ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اور سیما کو دن کے تارے نظر آئیں گے کہ واقعی جو ہے میں نے کھلی چھوٹ دی تھی تو انہوں نے یہی سزا دی یہی عدالتوں سے انڈیا کے لوگوں سے آپ لوگوں سے پورا امید ہے آپ لوگ جو ہے میرا بھرپور ساتھ دو کے بچوں کے لانے میں ایک انسانیت کا ساتھ سچے باپ کا ساتھ دینا میرے خیال سے ہر ماں بہن بیٹی کا فرض ہے جو آپ دے رہے ہو آپ کے برے دن شروع ہوئے سیما یاد رکھنا فران خان فروا بطول فریہ بطول اور فرہ بطول میرے گود میں ہوں گے یہ چانے والے دیکھنے والے خوشیاں منائیں گے جشن کریں گے اور آپ چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا یاد رکھنا جو جس نے کیا تو اس کو سزا ضرور ہوگا ان کا اہمیت نہیں ہے میں ان کا بار بار نام لوں یقین مانا وہ اتنا قابل بھی نہیں ہے جو ہم ان کے نام لے کر ان کو بولیں گھٹیا گھٹیا ہی ہوتا ہے وہ کسی نام کے قابل بھی نہیں ہے کس نام سے پکارے اتنا گرے ہوئے لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے تو انشاءاللہ بچے آئیں گے ضرور یہ سیما کو شکست آنے والا ہے ابھی آ چکا ہے اس کو بھی پریشان وہ بھی ہے تو ابھی کیا کروں کونسا راستہ اختیار کروں آپ لوگوں کو پتہ ہے چور جب پھست ہے تو پھر ہر راستہ نکلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ تو چور ہے اس کو بچنا ہے وہ ایسی حرکت نازے جو کر رہے ہیں شاید قابل قبول بھی نہ ہوں وہ ہر حد پارنے کے لیے تیار ہوگا تاکہ میں کسی صورت میں بچوں سیما کبھی بھی نہیں بچنے کا کوئی چاند ساپ نہیں ہے یہ یاد رکھنا یہ تو آپ کو رات میں نیتوں میں بھی آپ کو تڑپائے گا کہ واقعی ہے در ایسا پیچھا کر رہا ہے کہ چھوڑنے والا نہیں ہے نہ چھوڑے گا یہ یاد رکھنا کبھی بھی نہیں جو تم نے میرے دل کو زخم دیے وہ بھولانے کے قابل نہیں ہے نہ میں بھول سکتا ہوں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یاد رکھنا آپ گگٹ گیا ہوگے مافیاں مانگو گے پشتا ہوگے اسی میڈیا میں آپ دیکھنا یہ لوگ گواں ہیں کہ آپ کو پشتا ہوا ہوگا مگر آپ نے ہر حد پار رہو چکے ہیں ابھی کچھ نہیں ہونے والا آپ کو سوائے سزا کی انڈیا کے عدالتوں میں آپ کا وہ حشر ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے گھر کیسا چھوڑا تھا میں نے حیدر کو دھوکہ کیسے دیا تھا اچھے حصے رہ رہا تھا اب میرا کیا حال ہے یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں چند دنوں کے لیے تب تک پیسہ آ رہا ہے شورت ہے ڈھمکے ہیں اصل بھائی شہور غیرت مند ہندو ماں بہن بھائی بیٹی کوئی بھی مرد اپنی عورت کو نچوا کے شاید پیسے نہیں لے گا کسی دھرم کا بھی ہو ہر کوئی کو پتہ ہے کہ عورت کی عزت کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ان کی وقار کیا ہے ایک بے شرم کے ساتھ جا کے ڈھمکے لگا کے تھوڑی سی انکم ان کو دے رہے تو وہ خوش ہو رہے کبھی بھی نہیں آپ ادھر سے بھی ان لوگوں کو تب تک بھی آپ نہیں پہچان سکتے کہ میرے ڈھمکے لگانے سے یہ خوش ہے جسم فروشی کے لیے وہ خوش ہے میری جسم دکھانے کے لیے وہ خوش ہے وہ کبھی میرے سگے نہیں ہو سکتے وہ میرے اپنے ہو نہیں سکتے ان کو دکھ اور تکلیف نہیں ہو سکتا کبھی بھی ناپنے ہیں پر آیا عورت ہے ان کو کیا ہے ان کو پیسہ آئیے انکم آئیے آپ تو بے شرم بن چکے ہو حیاء عزت ہر کسی میں ہے یاد رکھنا آپ بے ہائی کا دامن پکڑ کے کب تک چلو گئے کب تک آپ آنے والی جو ہے معاشرے کو کون سا میسیج دے رہے ہو بچیاں بیٹیاں جو ہے چھوٹے محصوم بھی دیکھتے ہیں ان کو کیا اثر پڑے گا آپ کو معاف کیا جائے گا آپ سوچ رہے ہیں جو میں کروں گا سب قابلے قبول ہوگا کبھی بھی نہیں اسلام کا بھی خلاف ہے دھرم کا بھی خلاف ہے اور قانون کا بھی خلاف ہے جو آپ کر رہے ہو یہ کیفی کردار تک آپ کو پہنچانا جو ہے فرض ہے آپ لوگ جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں اچھے ہیں مخلص ہیں شروع سے لے کر انہوں نے انسانیت کا ساتھ دیا حیدر کا ساتھ دیا تو ان کا کتنا بھی میں شکریہ ادا کروں پھر بھی کم میں اپر والا داد جو ہے ان کو ضرور عجر دے گا کہ حق اور سچ پہ ہیں ایک سچی راستے پہ ہیں ان کو مایوس ہی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ دعا کریں پھر بھی دعائیں بہت اثر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تقدیر کا رخ بھی چین کرتے ہیں اس رب داد پہ پورا یقین ہے صرف میں تو اپنا دکھ سنتا ہوں میں آپ لوگوں سے حال حال جاننے کی کوشش نہیں کرتا شاید سوری یہ ایک گلتی ہے لکھا پڑا تھوڑا کم یا نہیں پڑ سکتا آپ لوگ سب ٹھیک ہونا اللہ فکر سب کو خوش رکھے پروال ازاد ہمیشہ ہر پریشانی تکلیف سے دور رکھے میں بھی دعا کرتا ہوں کہیں سے بھی ہے ہماری بہنیں پاکستان سے انڈیا سے باہر ملکوں سے جو دیکھے جاتے ہیں بچوں کے لیے وہ دڑپ ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گے لوگوں کو پتے جیسے کل مومن ملک صاحب سے بات ہوئی انہوں نے ہمیں یقین دیانی دلایا کہ انشاءاللہ ایدر آپ پریشان نہ ہو تو آپ کا کیس ہنڈرڈ پرسن مضبوط ہے اور آپ ایک حق سچ پہ ہو مسکین باب ہو آپ کے ساتھ عدالتیں ضرور انصاف کریں گے میں پریشان بھی تھا کہ کیوں نہیں اور اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی دیکھو بہت پریشانی کا صورت حال تھا پھر دوبارہ سے مومن ملک صاحب سے کل بات کر کے تھوڑی سی تسلی ہو گئی تو انشاءاللہ دیکھو مستسل ایک جد و جد ہو رہی ہے آپ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہو آپ لوگ کا بہت شکریہ دعائیں بھی کر رہے ہو اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا اس رمضان بابرکت مہینی کے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک رب العزت کے جو ہے چار بچے بچے ہیں بچوں پہ بھی ترس نہیں آیا مگر دیکھو موئے عدالتوں پہ پورا یقین ہے وشواس ہے اللہ کرے اسی انڈیا کے عدالت ان کو بے نکاب کریں گے اور کالے کوٹری میں بھیجیں گے ضرور ہم تو مستسل جو ہے آپ لوگوں سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز آپ لوگ آگے سے آگے تک پہنچا ہے جا کے بھارت سرکار کو پتا چلے ایک باب ابھی تک بھی آٹھ ماہ ہو چکے ہیں ابھی بھی انصاف کی کرن میں بیٹھا ہوئے ابھی تک ان کو انصاف نہیں میا تو میرا کہنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا ہوں اور میری آواز آپ لوگ آگے سے آگے تک پہنچا ہوتا ہے کہ وہ بچے ہیں محصوم ہیں ان کی واپسی ہو جائے بہت پریشان باب ہوں تکلیف بھی ہے ظاہر سی بات ہے تو انہوں نے جو ایسا کام کیا صرف ہر سورج نکلنے کے بعد یہی جو ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے صبح کا سورج اچھا ہی نکلے گا اور کوئی اچھی خبر ہوگی بچے آئے ہیں رمضان شریف بھی ہے روزے بھی چل رہے ہیں الحمدللہ اللہ پاکہ کرم سے اور تکلیف بھی ہے یہ قریب آتا جا رہا ہے جیسے سانسے بند ہو رہے ہیں تو اللہ کرے اس خوشی کے مکے پہ اگر بچے آئے تو انشاءاللہ پروردگار پہ پورا یقین ہے بہت میں ایک دل سے بھی دکھی ہوں جو ہے میرا ابھی تک جو ہے بچے واپسی نہیں ہو رہے ہیں لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں شاید یہ امتحان ہے اوپر والی ذات کے طرف سے امتحان نہیں سمجھیں تو دیر ہے اندھیر نہیں ہے اوپر والا بہت بڑا ہے انشاءاللہ اس رب کی ذات پہ یقین ہے پختہ مضبوط ایمان بھی ہے تو آئیں گے بچے میرے ہیں کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا لگتے جگر ہیں مگر وقت کی طور پہ تو پریشان ہوں جو آپ کو پتہ کس نے کیا اپنے گھر والوں نے کیا جن پہ اعتماد تھا گھر تھا بچے تھے ان کی نام پہ ہر چیز کر کے دیا کسی اور کو تو مجال نہیں دھا جنہوں نے وشواد توڑا جن پہ ہم نے اعتبار کیا گھر کا مالک بنیا آج وہ ہی جو ہے چھوڑ کر بچوں کو لے کر اور مخالف بنے ہوئے تو ٹھیک ہے کریں کوئی بات نہیں اور ان کا وہ سزا بھی ضرور ملے گا انہوں نے کیا کسی کا اعتماد توڑنا گھر چھوڑنا بچوں کو لے کر جانا وہ سوچ رہا تھا سب حلوہ ہے جو ہے مجھے کوئی بھی نہیں پوچھے گا اے نہ عدالتیں پوچھیں گے اے نہ کوئی لوگ پوچھیں گے شاید وہ ایسے ہی سمجھ کے بچوں کو لے کر لا وارس بچے نہیں ہیں میں بچوں کا باب ہوں زندہ ہوں حال حیات ہوں مسلسل جد و جد کر رہا ہوں لیگل طریقے سے اور انشاءاللہ تکلیفوں کے بعد آسانی بھی آئے گی بلکل آپ لوگ جو ہے ماں بہنیں بیٹیاں جو اچھے پیار کرنے والے لوگ ہیں بچوں سے مخلص ہیں ان کی دعائیں بھی ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں بہت رشتے ہمیں بھی ملے ماں کے روپ سے بہن کے روپ سے بیٹی کے روپ سے تو بہت اچھے سے اچھے لوگ ہیں انڈیا میں پاکستان میں جو مخلص بچوں کے لیے جو ہے ان کو دھرد اور تڑپ اٹھتا ہے تو مسیصل وہ جدو جد بھی کر رہے ہیں آواز کو آگے سے آگے تک پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بس وہ سنوائی ہے انشاءاللہ اس ربزاد پہ پورا بھروسہ ہے امیند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مایوس ہی نہیں ہوگی بختی طور پہ ضرور جو ہے ہے کیا بھی آپ لوگوں کو میں اپنی درد سنا ہوں تکلیف کبھی آپ لوگوں نے اپنی حال حوال نہیں دیا ایک بھائی ہے آپ لوگوں سے جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں شاید آپ کیا فیلنگ کرتے ہو کیا دیکھتے ہو ایک باپ کا درد یا مومن ملک صاحب کام کر رہے رابطے میں بھی ہے انشاءاللہ دعا ضرور آپ لوگ کے لیے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہمیں کامیابی ملے گا اور بچے آئیں گے شکست سیمہ وہ ہے یہ تو نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ابھی وہ صرف سوائے بہانے سے سوائے بہانے کے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا وہ سوچ رہا ہے یہ راستہ اختیار کروں شاید میں بچ جاؤں وہ راستہ چھوٹ رہا ہے دوسرے کی تیاری کر رہا ہے ابھی کونسا جو میں نیا ڈراما کروں تاکہ میں اس سے بچ جاؤں جتنا سیمہ خود ڈراما کر رہے اتنا ہی فس رہے صرف بچنے کی صورت میں سیمہ کبھی بھی نہیں آپ کی کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا